اسلام علیکم دوستو تو کیسے ہیں آپ امید کتہوں کے آپ سب خریت سے ہوں گے دوستو میں بات کریں کہ ٹیبلٹ چوہاکل ٹیبلٹ کے بارے میں چوہاکل ٹیبلٹ کس چیز کے لئے استعمال کی جاتی ہے اور اس کا طریقہ استعمال کیا ہے اور کن کن امراض میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے کیا کیا پیدے ہیں اور کیا کیا نقصان ہیں جانتے ہیں دوستو اس ویڈیو میں دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزاری شک جس نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لو اور بیل آئیکن کا بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آنوالی تمام میڈیسن کے ریلیٹن ویڈیو آپ تک بروقت پہنچی رہیں چلو دوستو چلتے ہم نے ٹاپک کی طرف تو برین نے چوہاکل اگر اس کی پرائس کی بات کیا ہے تو ون سکسٹی رپیس اس کی پرائس ہے تیس ٹیبلٹ کی ایک پیک میں تیس ٹیبلٹ ہوتی ہیں جو کہ آپ کو کسی بھی میڈیو سٹور سے بہت آسان نہیں مل سکتی ہے اگر اس کی کمپنی کی بات کیا ہے تو جی ایس کے کی فارما اسے تیار کرتی ہے جو کہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی ہے اور اچھی میڈسن پروائیڈ کرتی ہے دوستو بار کر لیتے ہیں اس میں مجھور فارمولا کی تو اس میں کیلشیم پلاس واتمن ڈی تھری پہا جاتا ہے دوستو بار کرتے ہیں اس کے بینیفیٹ کی یعنی فائدے کے بارے میں تو حاملہ خواتین اور دودھ پلانے والی ماہوں میں اس کا ریعت استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ ان دنوں میں ان کے جسم میں واتمن اور کیلشیم کی کمی ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کے جوڑوں میں درد رہنا شروع ہو جاتا ہے پٹھوں میں درد پٹھوں میں کھچاؤ کمر میں درد یا پھر سرباری یا پھر خود کو سستی میں محسوس یا فریش محسوس نہیں کرتی تو ان تقلیف میں ان کو یہ ٹیبلٹ کا استعمال کروایا جاتا ہے اس کے لئے دوستو واتمن کی کمی کو پورا کرنے کے لئے اس ٹیبلٹ کا استعمال کروایا جاتا ہے یا پھر اس کے علاوہ ماں اور بچے کی صحت کو ٹھیک رکھنے کے لئے اس کا استعمال کروایا جاتا ہے اس کے لئے دوستو ہڈیوں کے ریلیٹڈ مسائل جیسا کہ اس چوپ ریسز یعنی کہ ہڈیاں کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں ہڈی فیکچر ہونے کا خرشہ ہوتا ہے تھوڑی سی چوٹ لگنے سے ہڈی کا فیکچر ہو جانا یا جوڑوں میں درد رہنا کمر میں درد رہنا یا کوئی بھی کام نہ ہونا تو اس میں اس کا استعمال کروایا جاتا ہے اس کے علاوہ دوستو اوسیو ملیشیا میں اس کا استعمال کروایا جاتا ہے یعنی کہ ہڈیوں کے ساتھ خراب ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے جیسا کہ مثلا کسی کی ہڈی کا بڑ جانا یعنی کہ پاؤں کی ہڈی کا بڑ جانا یا نا کی ہڈی کا لمحہ ہو جانا یا بڑ جانا اس میں اس کا استعمال کروایا جاتا ہے اس کے علاوہ دوستو ریپرڈ کی شکایت میں اس کا استعمال کروایا جاتا ہے جس میں بچوں کی ہڈیاں تیڑا ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے اس کے علاوہ دوستو دانتوں کی ہیلتھ کے لیے آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں بالوں کی ہیلتھ کے لیے آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں ہڈیوں میں درد یا ہڈیوں کمزور اس میں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں پٹھوں میں درد یا پٹھوں میں کھچاؤ اس میں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے لئے دوستو عمر کے ساتھ ساتھ بزرگ حضرات میں کیلچم اور واتمین کی کمی ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کے پٹھوں میں درد جسم میں درد یا بخار ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے جوڑوں میں درد کیلچم کی کمی ہوئے سے گھٹنوں میں درد رہنا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو اس میں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں دوستو یہ تھے اسٹیبلٹ کے بینیفٹ اب بار کر لیتے ہیں اسٹیبلٹ کے سائیڈ فیکٹ اس ٹیبلیٹ کے کیا کیا سائیڈ فیکٹ ہو سکتے ہیں دوستو گردے میں پتری بن سکتی ہے پشاب میں کیلچیم کی تداز زیادہ ہو سکتی ہے یا پیٹ میں درد ہو سکتی ہے یا پھر آپ کا جی اُلٹی مطلی کی کیفیت ہو سکتی ہے دوستو آپ نے اس ٹیبلیٹ کے ساتھ پانی کا استعمال زیادہ کرنا ہے دوستو یہ چوہابل ٹیبلیٹ آپ اسے پانی کے ساتھ بھی نکل سکتے ہیں یا ویسے بھی آپ اسے کھا سکتے ہیں اب بات کر لیں دے اس کے یوزر کے بارے میں کہ آپ نے اس کا استعمال کیسے کرنا ہے آپ نے ایک ٹیبلیٹ صبح ایک ٹیبلیٹ شام اس کا استعمال کرنا ہے یا پھر آپ نے ڈیکٹر کی ہدایت کے مطابق اس ٹیبلیٹ کا استعمال کرنا ہے دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو جو کہ ٹیبلیٹ جو آقل کے بارے میں تھی امید کرتا ہوں ہی میری آج کی ویڈیو کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اس کے ساتھ دوستو مجھے اجازت دیں انشاءاللہ ملیں گے ایک نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ نگے باندھ